ہم اس بھارت دیش اپنے دیش کے بات کر رہے ہیں جہاں پر اسی کروڑ ڈوگ مفت کے سرکاری راشن پر نربھر ہیں ہم ان کے بات کر رہے ہیں جنہیں بے روزگاری گریبی اور مہنگائی نے اپنے شکنجے میں لیا ہوا ہے ہم اس اپنے بھارت دیش کے بات کر رہے ہیں جہاں پر بتایا جاتا ہے کہ مہنگائی نے تیس سال کے ریکارڈ توٹی ہے ہم اس بھارت کی بات کر رہے ہیں جہاں پر بے روزگاری نے پینتالیس سال کے ریکارڈ کر رہے ہیں اور آج صبح کی جب میں آخبار اٹھا آتی ہوں تو پتہ لگتا ہے دو پونجی پتی مطر اس میں سے پہلے مطر کا نام ریلائنس کے مالک مکے شمبانی نے پچھلے پانچ سالوں میں اپنی سمپتی میں دس لاکھ کروڑ کا اضافہ کیا ہے اور وہیں جو دوسرے پونجی پتی مطر ہیں جن کا نام ہے گاؤتم آدانی ہر روز پچھلے پانچ سال سے ہر روز ایک ہزار کروڑ سے ادھک کم آ رہے ہیں لیکن تھوڑی سی دکھ ہے کہ وہ مکیش امبانی پہلے پونجی پتی مطر سے دو لاکھ کروڑ پیچھے چل رہے ہیں وہیں پر پتہ لگتا ہے کہ پچھلے مطر پچھلے پانچ سالوں سے کیندر کی بھاج پامودی سرکار نے لوگوں کی جیب میں سیدھا ڈاکہ ڈال کر پیٹرول اور ڈیزل میں کر کے مادیم سے پچھلے پانچ سال میں 32 لاکھ کروڑ کم آیا ہے کھرچ کہاں ہو رہا ہے پتہ لگتا ہے پردھان منتری جی مدی پردیش آتے اور اپنے چار گھنٹے کے کاریکرم پر 23 کروڑ روپیہ فوق ڈالتے ہیں کل ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے زوارہ نسی میں ان لوگ نے بھوے آئے جن کر کے کروڑ روپیہ جو ہے وہ فوق ڈالا لیکن آم جن کو اتنی مہنگائی بے روزگاری میں مہنگائی میں کوئی کوئی جو ہے وہ لاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا ہے ویشوک آکڑے دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کہ 116 دیشوکی میں بھارت بھخمری میں 101 نمبر پر کھڑا ہے میں آپ سے کہوں گی مدو سے بھٹکایا جا رہا ہے مدو سے ہتا کر دھرم کی راجنیتی پر لا کر کھڑا کیا جا رہا ہے تاکہ ہم ان جولند مدو پر سرکار سے نہ سوال کر سکوئے اور نہ ہی سرکار سدن میں کھڑے ہو کر ان پر جواب دینے کو مجبور ہو سکے میں آپ سے کہوں گی مدو کو تیہ کر دیئے یہ جو گہری کھائی امیر اور گریب کے بیچ میں بڑھتی جا رہی ہے اسے آپ کو اور ہمیں سرکار سے پوچھنا ہوگا کہ کب یہ بھری جائے گی سوال کیجئے سرکار سے راہل گاندی جی نے صحیح کہا ڈرو مت ڈرو مت سوال کیجئے